you have been calling chairman and he is not answering have you called him recently responding to which بابر یہ کہہ رہا ہے سلام سلمان بھائی کیونکہ وہ سی او ہیں میں نے تو سر کو کوئی call نہیں کی اور وہ سلمان کہہ رہے ہیں اوکے تھانکس so according to chairman pcb this is coming directly from بابا رازم لو جی اب پتہ چل رہا ہے کہ بابا رازم کے خلاف کون بول آیا ہے اور بابا رازم کے خلاف کون سادش کر رہا ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا رازم کو ہٹایا ہے جائے کپتانی سے بابا رازم کو فلانے ٹیم سے باہر نکال دو اس سے باہر نکال دو لیکن بھائی یہ ویڈیو اور یہ میسیج میں آپ تمام دوستو یعنی کہ کرکٹ کے فینس کو بتا دوں گا بابر کے فینس کو بتا دوں گا کہ آپ کو پوری یعنی کہ امید پتہ جل جائے پورا نالیج پتہ جل جائے کہ اصل واقعہ کیا ہے ہمارے کینگ بابا رازم کے خلاف کس طرح جو ہے وہ پی سی بی والے جو ہے وہ سادشے کر رہے ہیں بھائی جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ ورن کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم جائے گی تو بھائی ہم نے جو ہے وہ برکور سپورٹ کی اپنی ٹیم کو اس سے پہلے پاکستان ٹیم نے کچھ سیریز بھی کھیلی جو کہ انہوں نے بہت اچھی پرفومنس دی اور ہم نے ٹیم جو ہے وہ ڈی اے نمبر ون ہے ہم نے بروسہ کر کے اپنی ٹیم کو بیٹھ دیا لیکن جیسے ہی ورل کپ شروع ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم اپنے دونوں میچز جیت جاتی ہے سری لنکا سے اور نیدر لینڈ سے لیکن اس کے بعد پاکستان ٹیم کا جو ہے وہ ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے پاکستان کی ٹیم نے لگتا چار میچز آ رہے ہیں لیکن خیر اس میچز کے بعد بابا رازم ہمارے کنگ بابا رازم کے خلاف جو ہے وہ سازشے شروع ہو گئی ہے پاکستان میں اور کس طرح بابا رازم کی جو ہے وہ لیک میسیجیز جو ہے وہ پیرل کی جا رہی ہیں کہ تاکہ بابا رازم کو ڈی گریڈ کرے بابا رازم کو جو ہے وہ ٹیم سے نکالے بابا رازم سے کپتانی چھینے ہم میں بات کر رہا ہوں پاکستان ٹیم کے چیئرمین جو کہ زکا اشرف ہے اس وقت پاکستان ٹیم کے چیئرمین جو کہ حالی میں انڈیا میں بھی گئے ہیں پتہ نہیں کس لیا سے انڈیا میں گئے تھے پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملنے کے لیے حالانکہ چیئرمن کا کوئی حد نہیں بنتا کہ وہ اپنے کھلاڑیوں سے ملنے جائے انڈیا لیکن بھائی چلو ٹھیک ہے یہ ہوا لیکن زکا اشرف نے ایسی چلال چلی ہے کہ ایر وائی چینل میں بیٹھ کر شہیم جڑ کے ساتھ پریس کارفرنز یعنی کہ انٹرویو میں صاف صاف کہہ دیا تھے کہ ان کے پاس کوئی ان کے اپنے پرسنل میسیجز تھے تو وہ انہوں نے شو کروائے کہ یہ جو ہے وہ آپ چلاو یعنی کہ وائیرل کر دو یہ میں آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہوں اجازت کہ آپ جو ہے وہ اس میسیجز کو جو ہے وہ وائیرل کرو شہیم جڑ نے یہ پوچھا کہ بابا آدم نے آپ کو کالز کی یعنی کہ کول وغیرہ کی لیکن آپ نے اٹھائی یہ شیب جٹ کا کہنا تھا یہکنے کے بعد جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کی یار ہ میں جو ہے یہ میسیجی بابا آدم کے لگ نظر آ رہے ہیں meus ہیں جو بابا آدم ہمارے پاکستان ٹیم کے کپتان ہے تھے لیڈ کرتا ہے وہ بابا آدم جو ہو کے کیların کی اب ماکامی وہ وائیرل کر رہیز میں باندھا نہیں ہے بات طرح ہے یار آپ جو ہے وہ اسی کے پرسنل میسیجز جو ہے وہ لیگ کر رہے ہیں بھائی بابر آدم سے پہلے اس پاکستان ٹیپ کو دیکھتا کون تھا یہ تو بتاؤ پہلے کون دیکھتا تھا یہی سچائیت ہے کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا میل سے پوچھ لو جب سے بابر آدم دو داری کس کا ورلڈ کپ کا میچ دیتا تھا انڈیا کے خلاف ساگی قسم تب سے میں نے جو ہے وہ پاکستان ٹین کو دوبارہ سے دیکھنا شروع کیا تھا اس میچ کے بعد ورلڈ پاکستان کی ٹیم کو میں نے جب سے چھوڑ دیا تھا جب پاکستان ٹیم کے کپتان شاہید افریدی ورلڈ کپ آ رہے تھے انڈیا میں اور انڈیا کے خلاف میچز آ رہے تھے اس وقت سے میں نے آج تک کبھی میچ نہیں دیکھا لیکن جب بابر آدم آئے تھے دو داری کس میں تو ہمیں پتا چلا کہ ایسا کپتان پاکستان کی ٹیم میں آیا ہے جس نے پہلی مرتبہ آتے ہی ورلڈ کم میں بھارت کو شکست نہیں تھی لیکن بھائی نہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے شرم آنی چاہیے تو اب بابر آدم جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ ریزائن کر دیں گے موہ پہ ماریں گے آپ کے کپتانی کو موہ پہ ماریں گے آپ کے نومبر ون اوڈی آئی بیٹسپن کو بابر آدم کو جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے اتنے ہنڈرڈ رنس کرنے چاہیے تاکہ ان کے موہ پہ تماشہ مارے تاکہ ان کو پتا چلے بابر آدم کے علاوہ پاکستان کی ٹیم ابھی بھی کچھ نہیں ہے ایسا لکھوالو کتاب میں کسی بھی دنیا کسی بھی کھلاڑی سے پوچھ لو کسی بھی دنیا کرکٹ کے کھلاڑی سے پوچھ لو کہ اگر بابر آدم اس ٹیم میں نہیں ہوتے تو آج پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے بھی کوالیفائی نہیں ہوتی سپنٹ سیشن میں بتاؤ کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہو چینل کو لازمی سبسکر کر دینا جنہوں سبسکر نہیں کیا اپنا خیال ہو میرا بھی خیال ہو میں ملوں گا آپ سے کل ان کے میچ کے بعد پاکستان ٹیم کا جو کل میچ ہے بنگلہ دیش کے خلاف اس میچ کے بعد ملوں گا تو کری کومنی چینل کو لازمی سبسکر کر دونا میرا بھی خیال ہو اپنا بھی خیال ہو ہو کیا اللہ